اسلام علیکم میں ہوں نجیب عالم شیح ہوں آج کی بلاغر بیٹک میں تین اہم خبریں صرف تین گزشتہ روز حساس ادارے کے دو افسوں کو شہید کر دیا گیا خانے وال کے قریب آج ان کی نماز جنارہ تھی ندیم انجیم صاحب آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجیم صاحب نے ان کی نماز جنارہ میں شرکت دی اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جب عطا فرمائے آمین ان کے دوسری خبر ہے جناب ان کے جو ذیمہ داری ہے وہ کالہ دن تنظیم ٹی ٹی پی نے قبول کر لی ہے اس کے بارے میں آج جناب انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا اور اسے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں وہ پریس ریلیز جو جاری کی ہے تیسری خبر یہ ہے کہ پنجاب میں اکھار بشار شروع ہو چکی ہے نو طریق کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے جناب چوری پرویز علی صاحب وزیر اللہ پنجاب نے پچھلے بلاغ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ناممکن سی بات ہے اور واقعی یہ ناممکن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے شہدہ کے بارے میں کہ جو ٹی ٹی پی نے دھمکی دی ہے وہ کیا دی ہے کھلے عام دھمکی دی ہے جناب ٹی ٹی پی کا کہنا ہے جناب ان نے اپنے پریس ریلیز میں کہا ہے جناب پیبل پارٹی اور مسلمنی قنون کو تحریک طالبان پاکستان کا اہم بیغام کہتے ہیں پوری دنیا کی اس بات کا علم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جہادی میدان صرف اور صرف پاکستان ہے جہادی میدان صرف پاکستان مارنا اپنے لوگوں کو مارنا اور ہمارا حدب ملک پر قابل سیکیورٹی اداریں ہیں جو مغرب کی ایمہ پر ملک کے خلاف مختلف مقاصد کے لیے برسر پیکار ہیں کافی عرصت سے تحریک طالبان پاکستان نے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اقدام نہیں کیا مگر بدقسمتی سے مجودہ حکومت کی قیادت کو معلوم نہیں امریکہ کا جادو کیسے اس پر چل پڑا کہ بلاول صاحب نے اپنی ماں کی محبت کی پیاس بجانے کے لیے امریکہ امانگہ دردہ دے دیا اور اس بھولی ماں کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر ٹی ٹی پی کے خلاف کل کا اعلان جنگ کر دیا اگرچہ بلاول صاحب ابھی کم سن ہیں اور اس بیچارے نے ابھی تک جنگ کی قیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا دوسری طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی نجانے کس تصور میں امریکہ کے خوشنودی کے خاطر ٹی ٹی پی کے خلاف تبل جنگ بجاگر پوری بارڈی کو اس جنگ میں دھگیل دیا ہے لہذا تحریک تالبان بر سر اقتدار مسلط کردہ ٹولوں یہ آپ اس بات پر بھی گوھر کریں مسلط کردہ ٹولوں وہی زبان جو اپنا امران خان صاحب استعمال کرتے ہیں ویسے بھی امران خان صاحب ٹی ٹی پی کے یعنی کے بڑے قریب رہے ہیں اور ٹی ٹی پی والوں نے ان کو اپنا نمائندہ بھی مقرر کیا تھا کہ یہ ہماری طرف سے باتشید کر سکتے ہیں انہی کے دور میں ٹی ٹی پی دوبارہ فعال ہوئی پاکستان میں یہاں آ کر بسے دوبارہ کہتے ہیں جناب کہ لہذا تحریک تالبان پاکستان بر سر اقتدار مسلط کردہ ٹولوں پپل پارٹی اور مسلمی نون کے خلاف ٹھوس اقدام اٹھانے پر غور کر رہی ہے اگر یہ دو پارٹیاں محقب پر اپنے محقب پر ڈٹی رہی فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ میں سے نہ نکلا تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کھولی دمکی دے دیئے جناب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام ایسے سرکردہ لوگوں کے قریب جانے سے اجتناب کریں یعنی کہ کسی بھی ٹائم وہ دماغہ کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں مذہبی قیادت کے خدمت میں عرض ہے یعنی کہ وہ جو تمام مذہبی قیادت ہیں مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان کی ان کی قیادت میں اب عرض کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی پالیس میں آپ عزرات کے خلاف اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر آپ عزرات سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ عزرات بھی ہمارے خلاف سرگرمیوں سے پرہیز کریں یہ بات خصوصی طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ مجاہدین اسلام اور مذہبی جماعتوں کے مابین محاس کھولنا باطل قوتوں کی بہت بڑی جیت ہوگی یہ بات خصوصی طور پر بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مجاہدین اسلام اور مذہبی جماعتوں کے مابین محاس کھولنا باطل قوتوں کی بہت بڑی جیت ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ مجاہدین اور مذہب جماعتہ کے معابین جنگ کی بجائے ہم آہنگی ہو یعنی کہ وہ ہمارا سات دین اور ہم مل کر نظری پاکستان کے سور ملک کے اندر امن و امن و امان کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گیارہ جماعتہ دو ثانی جناب بمطابق چار جنوری آج کی طریق اب میرا بلوگ آپ کے پاس وی لاغ پہنچے وہ پانچ جنوری ہو چکی ہوگی دو ہزار تئیس یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جناب یہ صورتحال ہے جناب پاکستان کی پاکستان ہرت یعنی کہ جگہ سے گھیرا ہوا ہے اور معاشی طور پر معاشرتی طور پر تو اس قبیڑا غرق عمران خان نے پونے چار سالوں میں کر دیا ہے ان کے ساتھیوں نے اور انہوں نے تو اب یہ صورتحال پھر وہ دوبارہ آ رہی ہے دو ہزار سات والی آٹھ والی جب ہم لاشوں کے ٹکلے دیکھا کرتے تھے محسوسوں کے باہر بازاروں کے باہر اور جس میں سیکیورٹی اداروں کا پلیس والوں کا اور عوام کا بے انتہا نقصان ہوا ہزاروں بندے جان سے گئے اور یہ صرف جہاد کے نام پر کیا گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بندوں کو مارنا اپنی فوج کو مارنا اپنی سیکیورٹی اداروں کو مارنا اپنے محافظوں کو مارنا کس قسم کا جہاد ہے اور کون سا یہ حکم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ ایسا جہاد کرو جس میں انسانی جانوں کو آپ بیتری قتل کرو یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے بہرحال ان کی اپنی سمجھ ہے ظاہر ہے جو جو سمجھ جس مذہب پر چلتا ہے وہ سمجھ اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی پختہ کر کے ان کو بم بنا دیتا ہے چلتا پھرتا انسان بم بار ہوتا ہے آخری خبر پر آتے ہیں جناب پنجاب حکومت جیسے میں نے پہلے کہا ہے بہت مشکل ہے چودی پرویز علی صاحب جناب چیپ منسٹر پنجاب وزیر اعلی چودی پرویز علی صاحب اعتماد کا ووٹ لے پائیں اور اب چند دن کی بات ہے نوتری خانے کو ہے شنید یہ بھی ہے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امران خان کی پارٹی میں بھی ٹوٹ پوٹ شروع ہو چکی ہے ان کے آپس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ پرائیویٹ پارٹیوں میں یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب امران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسملیے نہیں توڑنی چاہیے امران خان سکون سے بیٹھا ہے اس کو کیا پرواہ ہے نہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کا عوضہ ہے چیئرمنشپ ہے پی ٹی آئی کی باقی جو وزیر مشیر ہیں ان کے وہ پیٹوں پر لات مارنا چاہتا ہے بڑے اچھے لگزری گھروں میں رہ رہے ہیں لگزری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں ہیں جی ان کی پیٹوں پر لات مارے گا ظاہر ہے انہیں تو تکلیف ہوگی تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کا ساتھ نہ دینے کا کئی لوگ ان کی پی ٹی آئی کی پارٹی کے آعادہ بھی کر چکے ہیں اور کہنا ان کا یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ جی یہ دس پارٹی والا دس سیٹوں والا جو ہمارے پاس ہمارے اوپر وزیر اللہ مسلط ہے ہم اس کا ساتھ کیوں دیں ایک تو یہاں سے توڑ پھوڑ چروع ہو چکی دوسری توڑ پھوڑ پی ایم ایل این کیو کے دھڑے میں موجود ہے جو کہ پرویز اللہ کے ساتھ تو ہیں مگر کچھ لوگ ذرائع کے مطابق سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پنجاب میں پنجاب میں بڑی تبدیلی جیسے پہلے بھی باتیں ہوتی رہیں متوقع ہے متوقع ہے مگر اس دفعہ یہ دن قریب آ گئے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی ضرور ہوگی اور جس کا وقت انقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت قریب ہیں آج کیلئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ پاکستان کو دہشف گردوں سے بچائے دشمنوں سے بچائے اپنی سردوں کو ہم مضبوط ہوتا دیکھیں دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا آج کیلئے اتنا ہی شف کو اجالت دیجئے اللہ نیہ کے بان